دیکھیں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں تیسٹ بیس اسیسمنٹ سے باہر نکلنا ہے کیونکہ وہ ون ٹائم اسیسمنٹ ہے وہ نامکمل ہے وہ وقتی ہے لمحاتی ہے اس سے آپ فیصلہ نہیں کر سکتے تو ابھی ہم نے آپ کو جو چیزیں پچھلے موڈیولز میں بتائی ہیں جس میں آپزیویشن ہے جس میں ریو برکس ہیں تو اب ہم چیک لیسٹ ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ پرفارمنس بیس اسیسمنٹ کیسے کر سکتے ہیں تو زیادہ تر جو ہمارے پرفیشنلز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جیسے جیسے بچے پرفارمنس کرتے جائیں اسی کے بیسز پہ وہ اسیسمنٹ دیں آلٹرنیٹیو اور آسینٹک اسیسمنٹ آر ٹرمز تو ڈیسکرائیب اسیسمنٹ آر دین پیپر پینسل ٹیس تو جتنے پیپر پینسل ٹیس ہیں ان کے علاوہ جس جس طرح کی اسیسمنٹ ہے وہ پرفارمنس کی ہیں وہ کلاس روم میں ہیں وہ کلاس روم سے باہر ہیں وہ ساری کی ساری آلٹرنیٹیو یا آثینٹک اسیسمنٹ دہ جاتی ہیں آثینٹک اس لیے کہ ان کی بیس بڑی نیچرال سیٹنگ میں ہوتی ہے اور آپ واقعی بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں these types of assessments are more descriptive in nature and take various forms rather than simply focusing on the products of learning example the right answers they emphasize and strive to portray how children process information construct new knowledge and solve problems تو دیکھئے وہ processes جو ہمیں پہلے پتہ نہیں چل رہے تھے وہ ہم performance based assessment میں پتہ کر سکتے ہیں بچے کس طرح سے نکلے ہیں اس مرحلے میں سے دیکھئے test based میں تو ہم یہ کرتے ہیں اچھا جواب ٹھیک تھا یا غلط تھا بس یہاں پہ ختم لیکن آپ performance based میں مسلسل دیکھتے ہیں بچہ کیسے perform کر رہا ہے تیزی سے آہستہ دوسروں کی مدد سے اکیلا بار بار کوشش کر کے trial and error method سے لگا ہوا ہے کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے اور کیا نئے knowledge کو کس طرح سے accept کرتا ہے previous knowledge کو کس طرح سے use کرتا ہے سو جتنے processes میں سے گزر رہا ہے وہ سب کے سب آپ measure کر سکتے ہیں alternative or authentic assessment describes an organizational approach not a specific procedure تو دیکھیں جو ہماری alternative assessment ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ ایک teacher جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ instrument بنا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جی میں میں assess کر رہا ہوں اپنے بچوں کی performance کو یہ آپ کی پوری organizational approach ہے آپ کا پورا ادارہ بچے کو ہر طرح سے observe کرنا چاہتا ہے اس کی performance کو measure کرنا چاہتا ہے تو آپ ان کی policies کو serve کرتے ہوئے جس جس چیز کو measure کرنے کے لئے کہا جائے گا اس کے مطابق بچے کی performance کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو یہ individual سے زیادہ organizational approach ہے an alternative assessment approach provides the vehicle through which these various types of assessment procedures can be integrated and used in concern to describe children's progress جیسے میں نے جائزہ لے سکتے ہیں اس کی cognitive development اس کی moral development اس کی social development اس کا speed اس کا mind work اس کی mind mapping ساری چیزیں ہم دیکھ سکتے ہیں several alternative or performance based assessment approaches are used in early childhood program تو most of the programs in early childhood try to do all of these types of assessment سب کے سب وہ incorporate کرتے ہیں اور ایک خاص وقت چاہیے سب کچھ کرنے کے لئے throughout جو آپ کا session ہے اس میں چیزوں کو assess کیا جاتا ہے تو ایک مکمل طور پر آپ ایک holistic assessment کرتے ہیں for the holistic development of the child